السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام عالم اسلام کے سنی سہل عقیدہ مسلمانوں کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علی رحمہ کا ایک سو تینوہ عرص پاک بہت بہت مبارک ہو عرص میں آنے والے جملہ علماء اور عوام کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے میں عرص کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ جو عوام کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمہ کی روح کو سکون ملے علماء تو الحمدللہ عرص میں جائیں یا ویسے حاضری کے لیے جب جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کتاب خرید کر ضرور لے کے آتے ہیں علماء کا زیبر جو ہے وہ کتابیں ہیں اسلامی بکس ہیں عوام کے لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ عرص میں جاتے ہیں تو خریداری بہت کرتے ہیں بچوں کے لیے گفت لے جانا شیرنی لے جانا اور بہت ساری چیزیں آپ لے کے جاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آلہ حضرت کی روح آپ سے خوش ہو تو آپ اپنے گھر کے لیے کتابیں لے جائیں اپنی فیملی کے لیے کتابیں لے جائیں اور اپنے علاقے کے علماء کے لیے خاص طور سے جو عام مساجد ہیں جو آپ کے محلے میں مسجد ہے وہاں کے امام صاحب کے لیے آپ کتابیں لے جائیں تاکہ وہ پڑھیں اور وہ پڑھ کے دین کی باتیں آپ تک پہنچائیں اماموں کا کام کیا ہوتا ہے جمعہ ان کو بیان کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی چپٹر کوئی نہ کوئی موضوع ان کو پڑھنا ہوتا ہے پھر وہ عوام کو بتاتے ہیں لہٰذا آلہ حضرت علی رحمہ کی جو ذات پاک ہے جو آپ کی زندگی ہے وہ پوری زندگی تصنیف میں گزری ہے فتاوہ نویسی میں گزری ہے آپ نے زیادہ سفر نہیں کی زیادہ تقریری پروگرام نہیں کی کیا کام تھا آپ کا کتابیں لکھنا فتاوہ جو آتے تھے سوالات جو آتے تھے اس کا آپ جواب دیتے تھے تو کیا آلہ حضرت کا مشن جو تھا وہ کیا صرف آلہ حضرت کے زمانے تک خاص ہے نہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو آلہ حضرتیں ہمیں تعلیم دی ہے آپ فتاوہ رزویہ کو اٹھا کے دیکھیں دس نکاتی پروگرام جو آپ نے بیان کیے ہیں فروغ اہل سنت کے حوالے سے آپ دیکھیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی کتابیں شائع ہو اخبار شائع ہو اور قیمت بلا قیمت جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے تو آپ جب بریلی شریف آئے ہیں تو جو کتابوں کی دکانیں لگی ہیں علماء کے لئے اپنی مسجد کے امام کے لئے آپ لے کے جائے اور ان کو تحفتاً پیش کیجئے کیے لیجئے ہم آلہ حضرت کے اُر سے ہم آلہ حضرت کی کتابیں یا دیگر علماء اکرام کی کتابیں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں آپ یقین جانے ہیں آلہ حضرت کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی چونکہ آلہ حضرت کا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ تصنیفی کام جو ہے وہ عروج پر ہو کتابیں گھر گھر پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے آلہ حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں کتابوں کے ذریعے سے خراجی عقیدت پیش کریں مجھے امید ہے کہ جو بھی ظاہرین ہیں میری اس بات کو سن کر وہ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ کتابیں خرید کے اپنے اپنے گھروں پر لے جائیں گے اور اپنے مسجد کے اماموں کے لئے لے جائیں گے اور یہ مشن جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ ہر سال جاری و ساری رکھیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے